اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایسا مجرب ہے کہ آپ یاد کریں گے انشاءاللہ صرف ایک دن میں مطلوب کو حاضر کرنے والا یہ عمل ہے یقین کے ساتھ کرنا شرط ہے یقین کے ساتھ کریں اور ایک ہی دن میں آپ اس کا ریزرٹ پائیں اس عمل کے لیے یہ زوری ہے دوستو محبت کے عملیات بہت آپ نے دیکھے ہوں گے ہماری چینل پر بھی بہت موجود ہیں اور بھی بہت سے چینلز کام کر رہے ہیں وہ بھی اچھی چیزیں بتا رہے ہیں بہت اچھی چیزیں بتا رہے ہیں لیکن آج کا جو ہمارا عمل ہے جس ان سب سب سے مختلف ہے تھوڑا سا یونیک چیز ہے ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہی قرآن پاک میں سے ہی ہے لیکن اس کی ترتیب اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ آپ اس کو گل کریں گے تو آپ کو اس کا ریزرٹ بہت اچھا ملے گا دوستو اس عمل کے لیے نوچندی جمعرات ضروری ہے نوچندی کیونکہ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے اس کو آپ نوچندی جمعرات کو ہی کریں تاکہ آپ کو اس کا پراپر ریزرٹ مل سکے بھرپور ریزرٹ مل سکے آپ جس کام کے لیے کر رہے ہیں آپ کو وہ کام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے مکمل ہو پورا ہو اس حساب سے آپ اس کو نوچندی جمعرات کو ہی کریں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے اعتماد ہے کہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ اس کا نوٹریفیکیشن آن ہو جائے تو دوستو یہ نوچندی جمعرات بعد نماز عشاء آپ اس حمل کو شروع کریں گے آپ کے پاس ایک تسبیح ہونی چاہیے اور آپ عشاء کی نماز کے بعد جب فارغ ہو جائیں گے جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے تو اس سب سے پہلے آپ نے دو رکعت نماز لفل حاجت پڑھنے گے حاجت کے لیے یعنی جس کام کے لیے آپ یہ کام کرنا چاہتے ہو یہ عمل کرنا چاہتے ہو وہ آپ کی حاجت ہے اس حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دو رکعت نماز لفل ادا کریں گے اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ دودھ پاک پڑھنا ہے اور کوشش کریں کہ درودھ ابراہیمی پڑھا کریں کیونکہ وہ سب سے زیادہ افضل درودھ پاک ہیں درودھ ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو مبارک نام ہیں یا ودودھو یا لطیفو یہ آپ نے گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے دونوں ناموں کو دبہ پڑھیں گے یا ودودھو یا لطیفو بڑھنے گے تو یہ ایک دفعہ پڑھا جائے گا آپ نے اس کو گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے گیارہ سو مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے یہ دوسرا لفظ پڑھنا ہے وہ ہے آوینکس یہ بھی قرآنی لفظ ہے آوینکس اس کو بھی آپ نے گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک لفظ آور ہے وہ ہے زالک یہ میں لکھ کے بھی آپ کو لے دیئے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کوئی پراملہ بنا ہو آپ کے سامنے موجود ہیں زالک اس کو بھی آپ نے گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ جب تینوں چیزیں آپ پڑھ لیں گیارہ گیارہ سو مرتبہ اس کے بعد آپ نے پھر تین مرتبہ یا سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ بلکہ گیارہ ہی مرتبہ آپ نے لفظ پاک پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ لفظ پاک پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے لئے دعا مانگیں گے جس مقصد کے لئے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے جس عمل کیا ہے اس کے لئے آپ دعا مانگیں گے دوستو دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہوا کرتی ہے اور دعا کو پورے خوشی و خضون کے ساتھ مانگا کریں اور جس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس وقت آپ کے دل میں آپ کے تصور میں آپ کے مطلوب کا ہونا بے حد ضروری ہے اور اگر خدا رکھاستہ آپ کو تصور برقرار رکھنا مشکل محسوس ہو رہا ہوں یا کسی وجہ سے آپ کی توجہ ہٹ رہی ہو تو آپ کو ایک تصویر آپ کے مطلوب بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ تصویر بھی آپ سامنے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو تصور ہے وہ قائم رہے اور کسی قسم کا ادھر ادھر بھٹکنے والا مسئلہ نہ رہے تاکہ آپ کا عمل کیونکہ آپ نے ایک ہی رات کرنا ہے اور ایسا نہ ہو کہ ایک ہی رات کا عمل آپ کا وہی مکمل نہ ہو پائے تصور مضبوط رکھیں تصور والا کام تصویر سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ تصور کا میں تھوڑا سا فرق ہو یا اس میں کجی ہو تو پھر آپ تصویر ساتھ رکھ سکتے ہیں تصویر ساتھ رکھیں گے عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ عمل ہو جائے گا یہ ایک ہی دن کا عمل ہے ایک ہی رات کا یہ عمل ہے کچھ وقت آپ کا اس کے اوپر لگے گا دو گھنٹے لگیں یا گھنٹا لگے دو گھنٹے تقریباً اتنا وقت اس پر آپ کا لگے گا لیکن یہ ایک ہی رات آپ نکلنا ہے روز روز آپ نے دس دن یا گیارہ دن والا کی کام نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو ایک ہی دن میں اس کا ریزرز ملے گا دوستو آج کی ویڈیو ہماری یہاں تمام ہو رہی ہے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اس طبقہ اور یقین کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو میری پسند آئے گی اور آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جو اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ و ناصل دوستو موسیقی موسیقی